اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ ہیڈ ماسٹر مسٹر ابزل سے کرونا کے حوالے سے جب وہ متاثر ہوئے تو اس کے حوالے سے اس کے احساسات کیا تھے اس حوالے سے ہم یہ انٹریو کر رہے ہیں سب سے پہلے جناب ہمارے محترم استاد اپنا تعرف کروائیں اور اس کے بعد دو سوالات ہیں ان کا جوابات دیں گے عوض باللہ بنشیطال الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد امزل ہے اور بحثیت ہیڈ ماسٹر اس علاقے میں اپنے فرائض سرمجان دے رہا ہوں تو آج دیش ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ میرا ڈرو کرنے کے لئے یہاں آئی ہوئے میں ان کا مشکور ہوں کہ میں اپنے تاثرات اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہیں دے دوں ناظرین اکرام کرونا ایک حقیقت ہے یہ ہر فرد کو ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے لئے نہ کوئی وقت مویان ہے نہ کوئی جگہ مویان ہے تیزی سے دور دور تک یہ یہ فیل سکتا ہے انسانوں کو ضرور یہ ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ شروع ہوتا ہے تو انسان کے اوپر انتہائے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت مفروض ہو جاتی ہے تو میں بھی اس کا شکار رہا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ میں کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا سب سے پہلی چیز جو میں نے محسوس کی وہ میرے اندر کچھ تبدیلی صحت میں نظر آئی فوراں میں میڈیکل اسسٹن لینے کے لئے دیکھ کے وہ ہسپتال پہنچا وہاں جا کر ڈاکٹر رہبار سے میں نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی کرونا نہیں ہے پھر بھی میں نے میڈیسن کا اصرار کیا تو پانچ دن کے لئے اس نے میڈیسن دیا وہ میڈیسن میں لیتا رہا انجیکشن کی شکل میں لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا تو پھر فوراں ڈاکٹر پراجک سے رابطہ کیا جس نے ضروری ٹیسٹ ایکسرے وغیرے کا کہہ دیا تو میں نے فوراں وہ ٹیسٹ کرا دیا ٹیسٹ کرانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو کرونا ہوا ہے تو لیکن میں نے خوصلے سے کام لے لیا اپنے بچوں کو خوصلہ دے دیا اور خود خوصلے میں رہا اگر میں خوصلہ ہارتا تو یقیناً یہ میرے لئے نقصان دے تھا تو اس کے لئے سب سے پہلے خدا کی ذات کے اوپر خوصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے موت اور زندگی کا ایک دن معین ہوتا ہے لیکن جب میں اسپتال میں ایڈمیٹ ہوا تو مجھے کرونا کے شکار جو لوگ ہوئے اور اس دنیا سے چلے وہ میرے ذہن میں گھومنے لگے تو میں نے خدا سے یہ فریاد کی پردگار اس وقت تک میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے جو میں لے کر آپ کے پاس آ جاؤں خدا سے میرے یہ التجا رہے کہ پردگار تھوڑے زندگی دے دیں تاکہ میں آپ کے پاس کچھ لے کے آ جاؤں کچھ نیک عمل لے کے آ جاؤں تو شاید خدا کو یہ منظور ہوا یہ میری دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی صحت دے دیا اور میں مکمل طور پہ صحتیاب ہوا ڈاکٹروں نے کلیر قرار دیا تھا بارہ دن کے بعد میں ڈڑنگ داست کرنٹینے میں رہا وہاں کے شراف نے انتہائی مستعدی سے اور بڑے دلسپی کے ساتھ میرا علاج محالجہ کیا گھر والوں نے بھی خوراک کے حوالے سے بہت اچھا خیال رکھا جو ضرورت کی خوراک تھی میڈیکل ایڈوائز سے مطابق میرے گھر والوں نے میرے بچوں نے ایک بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں نے جو قربانی میرے اوپر دی اس وقت میں اس وقت حیران تھا میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ رہیں آپ جائے اور ضرورت کے وقت چاہتے آ جائے لیکن بچے جو ہے وہ اصرار کر کے میرے ساتھ میرے بیدی ساتھ والے بیٹ پہ بیٹھے رہے کیونکہ مجھے ایک الگ سیپریٹ روم ملا تھا اسپتال انتظام کی طرف سے تو میں ان ڈاکٹروں کا ان عملے کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اچھا بہری دن رات کر کے محنت کی اپنے پیشوبرانہ صلاحیتوں کو بروہ کار لائے ضروری ٹیسٹ کیا بروقت علاج کیا اور اس کے بعد میری جو حالت تھی وہ جسمانی کمزوری اتنی تھی کہ میں اپنے مرضی کے مطابق پیاری مرضی کی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا میں قدم کہیں کہ انسان کو کھرا کے ذریعے سے مختلف یعنی سرگرمیوں کے ذریعے سے اپنے اندر امیونٹی کی